میں نے سوال کیا تھا بیرونی ممالک سے ہمارے لوکل نمبر پہ فون آ رہے ہیں اس کی تدارک کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں جواب انہوں نے دیا ہے کہ ہم نے پنتالیس پنتالیس لاکھ پچھنوی ہزار پانچ سو چھے سٹھ سیموں کو ہم نے بلاک کر دیا نمبر ایک اچھی بات ہے دوسری انہوں نے کہا ہے کہ ایک سو پچاس ملین روپے کا جرمانہ بھی کیا یہ بھی اچھے بات ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ کرنے والے لوگ کون ہیں ان کے پشت پناہی کون کر رہا ہے کس کی اشربات حاصل ہے کہ جو ملک کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان کے خلاف کروائی کیوں نہیں ہو رہی ان کو سزا کیوں نہیں دی جاری اگر سزا دی گئی ہے تو وہ ہمیں بتا دیں کہ ان کو نوکریوں سے برخواست کیا گیا ہے ان کو جھلوں میں ڈالا گیا ہے یہ ہمیں بتا دیا جائے جناب اسامہ قادری صاحب بہت شکریہ سپیکر صاحب اس سلسلے میں ان کا سوال جو ہے بلکل حقیقت پسندانہ ہے لیکن میں تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ جو ہے پی ٹی اے جو ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے کیابنٹ ڈیویزن کے ماتحد کام کر رہا ہے اور جو ان کا یہ سوال ہے کہ وہ جو ہے جو انٹرنیشنل جو کالنگ ہوتی ہے وہ وہاں سے جو ہے پاکستان میں ایک ایسے سسٹم موجود تھے کہ وہاں سے آنے والی کالز کو پرائیوٹ لوگ جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتے تھے اور وہ جو ہے انٹرنیشنل کے ذریعے اور جو لوکل سیمز ہوتی ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ اینڈ کنزیومر تک جو ہے وہ چیز پہنچاتے تھے جس کا حکومت پاکستان کو بے انتہا نقصان تھا روینیوں کی مد میں اس سلسلے میں اگر میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دوں تو اس میں جو ہے یہ آتی ہے کہ جنوری دو ہزار بیس میں تقریباً پیتالیس لاکھ سیمز جو ہے وہ اس میں استعمال ہو رہی تھی جنوری دو ہزار بیس میں لیکن گریجولی کم ہوتے ہوئے یہ جولائی دو ہزار بائیس کی فگر میرے پاس موجود ہیں جولائی دو ہزار بائیس تک جو ہے سترہ ہزار سیمز استعمال ہو رہی ہیں اچھا لیکن آج جو اگر ہم نومبر میں کھڑے ہیں تو میرے حساب سے گیارہ سے بارہ ہزار سیمز جو ہیں وہ اس وقت استعمال ہو رہی ہیں جہاں تک صدا کا تعلق ہے میں ابھی ان اداروں کے نام نہیں لوں گا لیکن ایک سو پچاس ملین روپیز جرمانہ جو ہے وہ ان سیلولر کمپنیوں کے اوپر کیا گیا ہے کہ جو سمیں اس میں استعمال ہو رہی تھی تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بھی کیا اور ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ یقیناً وہ ادارے جو ہے وہ کارروائی بھی کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں کہ پیتالیس لاکھ سے آج ہم اگر بارہ ہزار پر آئیں تو یقیناً حکومت پاکستان پی ٹی اے اور ٹیلی انفرمیشن تیکنالوجی جو ہے وہ اس پر کام کر رہی ہیں اور جو نقصان ہو رہے تھے ان کے اضالے کے لیے جو ہے کوششیں ہو رہی ہیں کہ آج ہم یہاں کھڑیں اور انشاءاللہ ابھی جو ہے بارہ تیرہ گیارہ بارہ ہزار جو مزید جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں گیٹ وے کے ذریعے وہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں بلکہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے جو ہے جو ٹرانسفر ہو رہی ہیں کالز ان کے اوپر بھی جو ہے حکومت پاکستان اور ادارہ اپنی کار رہا ہے مجھے امید ہے کہ ہم اس میں مزید کمی لے کر آئیں گے اور صدا کا عمل یہ ہے کہ اگر ان سے کمپنیوں پر ایک کے اوپر پچاس میلین جرمانہ کیا ہے اور ایک کے اوپر سو میلین جرمانہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی پیش رفتیں شکریہ